آج یہ سولہ تاریخ ڈیٹ تھی جی اس کیس کی سیکنڈلی جیسا آپ کو پتا ہے کہ جبران آسر صاحب کو ہم نے افیشلی ہائر کیا تھا آج ان کا وقالت نامہ جیسا تھا وہ کورٹ میں پیش کر دیا گیا سیکنڈلی پولیس کی طرف سے چالان پیش کیا گیا تھا اور اس کو سی کلاس کی ریکویسٹ کی تھی جیج صاحب نے فلالہ سے منظور نہیں کیا اور اس کے اوپر جو ہے ایک نیکسٹ ڈیٹ دے دی ہے بیس تاریخ کی بیس جو ابھی جو میرے خلال منڈے کا دن آئے گا سیکنڈلی جبران آسر صاحب نیکسٹ پروسیڈنگ میں خود موجود ہوں گے اور آرگمنٹس کریں گے اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میں صرف بتا دوں کہ جو میڈیا پہ یہ نیوز چل رہی ہیں کہ کیس ختم ہو گیا اور جیج صاحب نے غلط فیصلہ سنا دیا یا جیج صاحب نے کیس کو افیشلی اینڈ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے جیج صاحب نے اس کی ڈیٹ دی ہے اور اسے اپروف کیا ہے افیشلی کہ جی بیس تاریخ کو یہ کیس فردر پروسیڈ ہوں گا شکم کے حالے میری پیارے پیارے دوستوں کے امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جی مہدی صاحب کی بتا رہے تھے کہ کیس ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے اور بیس تاریخ کو پھر ہوگا ہوگا جو بھی سب کچھ انشاءاللہ اللہ میاں بہت بہتر کرے گا ان کے ساتھ اللہ پہ پورا یقین ہے ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اس دنیا میں تو اور خاص طور پر اس پاکستان میں تو کوئی نہیں کوئی نہیں ہے تو اور اس کے بعد آپ نے دیکھی ہوگی اس خبیص حق اور سچ کی دیوی کی ویڈیو کتنی خوش خوش آئی کٹی 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 بی بی بن رہی ہے نا بہت میچاری نے اپنا فیک جو آئیڈی کارٹ دکھایا ہے نائنٹی سکس کی پیدا عائش دکھائی ہے تو پاگل عورت اس کے حساب سے بھی چھبیس سال کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے نائنٹی ایٹھ میں پیدا ہوتی نا تو ٹوینٹی ایٹھ کی ہوتی ٹوینٹی فور کی ہوتی ٹوینٹی سکس میں پیدا ہوئی ہے تو چھبیس سال کی ہے اس کارٹ کے حساب سے اپنے آئیڈی کارٹ کے حساب سے جو کہ فیک ہوتا ہے نادرہ کا ہے تو فیک ہے تو جھوٹ لکھا ہے اس لیے یہ تھرٹی پلس ہے پلس کتنے کومنٹس آئیں میرے پاس کہ یہ تھرٹی پلس ہے یہ تھوڑا سا نیچے کر لو تو دفع کریں اس کی ایج کو ننی کا کی پاگل ہو گئی یہ شادی کے بعد مزید تو وہ اس کی آپ نے خوشی دیکھی خبیس عورت کی مجھے تو دیکھ کے اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا پھر مجھے اس پر ترس بھی آیا پھر بعد میں ترس آیا ترس کیوں آیا غصہ تو خیر سبی کو آیا ترس کیوں آیا میں بتاؤں وہ نا نفسیاتی مریضہ ہے وہ کامپلیکس کا شکار ہے اس کو اپنے گھر میں نا یہ باپ باپ کا بھائی بھائی تو ہے نہیں کوئی میرا خیال ہے ہوگا تو پتہ نہیں باپ بھائیوں کا نا پیار نہیں ملا کیا ہوتا ہے باپ کا پیار کیا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی جوتے شام ہوتے جوتے پھر رات کو سوتے سوتے جوتے ملتے ہوں گے اس کو دے دبا دب دے دبا دب اسی طرح یہ پلی ہوگی تو یہ اپنا فسٹریشن اور یہ نا جو چیزیں ہیں نا یہ نکال رہی ہے یہ دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے کہ کوئی باپ اتنا بھی پیار کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے میرے باپ نے کیوں نہیں کیا اس کا مسئلہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے میں اتنے دن سے سوچے جا رہی ہوں اس عورت کو مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے ایک باپ کی تکلیف بیٹیاں تو باپ کے اتنے قریب ہوتی ہیں اتنا پیار کرتی ہیں یہ تو اپنے باپ کو ہی ادھر رکھ کے سوچے اگر میرا باپ پریشان ہوتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی کیا ہوتا اگر وہ میرے لئے پریشان ہوتا میری کسی بہن کے لئے پریشان ہوتا تو کیا ہوتا پھر میں یہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور سیاتی پرابلم ہے اس بیچاری کو اس کا قصور نہیں ہے اس کا علاج ہونا چاہیے ذرا دبا دب جھٹکے لگنے چاہیے اس کے اس والے حصے میں دبا دب جھٹکے ماریں چڑا چڑا کے ہل ہل کے یہ پاگل بنیں پھر اس کو یہ تھوڑی ٹھیک ہوگی بہت زیادہ اس کا نا یہ جو نفسیاتی پنے بہت زیادہ اروج پہ پہنچ گیا یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ کوئی باپ بھائی اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے بہن سے اتنا پیار کرے اس لئے یہ پاگل ہو گئی ہے پاگل آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کتنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں کوئی نارمل انسان ایسے کر سکتا ہے اس طرح کی سیچوئیشن میں اس طرح کے حالات میں کوئی بھی کتہ بھی خراب سے خراب صحافی ہوگا سب ہوگا بہت لحاظ کر کے بہت تمیز سے بات کرے گا کہ میری ریپیٹیشن خراب نہ ہو مجھے برا بھلا نہ کہا جائے اگر مخالفت بھی کرے گا تو بہت تمیز سے کرے گا اس طرح کہ لوگوں کو زیادہ محسوس نہ ہو اور مخالفت بھی ہو گئے لیکن یہ کنٹرول نہیں کر پاری دیکھیں ابھی کنٹرول نہیں کر پاری اپنے اوپر برائیاں کنٹرول نہیں کر پاری اپنے اوپر تانے اپنے اوپر بددعائیں کنٹرول نہیں کر پاری اس لیے کہ اس نے سنا ہی بچپن سے یہ ہے اس نے بچپن سے یہی سنا وہ ہے اس لیے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے اس لیے اس کو برداشت نہیں ہوتا پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتی ہے پاگلوں کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہے کیمرہ کھلتے ہی تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے تندرستی دے اور اس کے پتہ نہیں ماں بیچاری کس اس میں ہوگی پریشانی میں باپ بولنے ہی نہیں دیتا ہوگا ہمت ہی نہیں ہوگی اس کی یہ کہنے کی بچی کا علاج کرا دو اور اب پتہ نہیں شوہر بھی کیسا ملائے بیچاری کو علاج نہیں کروا پا رہا نا نہیں لگاتا ہوگا پیسے ویسے اس پر بیچاری پر اپنے ہی کمانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کر رہی ہے تو اس لیے یہ پاگل ہو گئی ہے اور اب اس کی بہن اب لائی اب کوئی چھوٹا چھوٹا ہمارے جیسا چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر بھی اس بیچاری کو نہیں مل رہے نا اپنی حمایت میں ویڈیو بنوانے کے لیے تو اپنی جیسی پاگل بہن کو لیا ہے یہ ظاہر ہے بہن بھی اسی طرح پلی ہوگی اس کے اسی کے ماحول میں پلی ہے تو اس کی جیسی ہوگی تو وہ بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی اس سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے ویسی ہی باتیں کرے گی تو ان پہ نا ان پہ ترس کھائیں یہ ترس کھانے کے قابل ہیں یہ لوگ یہ بیچاری بہنیں وہ تو باپ نے شادی کر دی مطلعہ اچھی خاصی ایج ہو گئی تھی نہیں تو ان لوگوں کی شادی آدھیاں بھی نہیں کر رہا تھا باپ ان کی یہ تو اس بڑھاپے میں شادی بھی کر دی اس کی اور مل بھی گیا اس کو نہیں تو ان کی شادی بھی نہیں ہوتی بس کماتی رہتی کماتی رہتی باپ کھاتا رہتا یہی تھا ان کے گھر میں جب بھی تو یہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے پہلے مجھے بہت غصہ آیا میرا دل چاہا کہ میں گالیاں دے کے بات کروں یہ کروں پھر میں نے کہا نہیں بات جب شروع کی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جب میں اس کی بیماری کی بات کر رہی ہوں تو اس میں کیا گالیاں دینا جب انسان بیماری اتنا ہو اور ذہنی مریض ہو تو کیا کہنا آپ دیکھیں کہ یاسر شامی پر کیسے انہوں نے بولا جب انہوں نے بولا کہ آپ کی بیٹی یہ کرے وہ کرے تو کیسا تڑپی ہے کیسا وہ ہوئی ہے پاگلوں جیسی نا حرکتیں اور اس کو اب اپنے چینل پر آکے روست کر رہی ہوں یہ کر رہی ہوں تھرڈ کلاس اب پاگل ہے نا بیچاری سمجھ میں نہیں آرہا اس کی اوپری حصہ کام تو کرتا نہیں ہے اس بے وکوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے تھرڈ کلاس اس کو بولا تھا کہ تھرڈ کلاس جا کے جب انٹرویو کرتے ہیں تو بہن آپ انٹرویو کر رہی ہیں تھرڈ کلاس خاتون اس کا دو آزارہ کا انٹرویو کر رہی ہیں تھرڈ کلاس جو یوٹیوبر تھی نا آپ اور آپ کے جیسے تھرڈ کلاس وہاں اور بیٹھے ہوئے تھے جو لے رہے تھے تو اس لیے اس نے آپ سے متاسوق ہوتے ہوئے کہ میں آپ کی طرح تھرڈ کلاس ہو کر جب انٹرویو کروں گا آپ کی بیٹی کا تو آپ کو کیسا لگے گا اور ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کی لیکن میں اب چلا نہیں رہی مجھے نہیں پتا کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہو لیکن وہ کوئی ڈار صاحب ہیں شاید دو پارٹ میں آیا ہے ون اور ٹو دو اس میں آیا ہے تو انہوں نے بھی پوچھا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے یہ اس کے حق میں ہیں کہ آپ کے اس نے صحیح کیا دعا نہیں کیا انہوں نے بھی ہاں اور نا میں ہی جواب نکلوایا آئیں بائیں شائیں تو یہ کرتی ہے نا وہ کر رہی تھی تو اس نے کہا ہاں شرعی لحاظ سے کیا ہے وہ مطلب اڈلٹ ہے تو وہ کر سکتی ہے میں حق میں ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ یہاں اپنی بیٹی کو رکھیں تو اس کو تکلیف ہو گئی اگدم تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی میری بیٹی کیوں کرے گی مطلب میری بیٹی کیوں کرے گی یہ اس کو ہوا اس کی آسمان سے اتھرے گی اس لیے نہیں کرے گی اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جبکہ ایسا ہوگا نہیں یہ جیسی حرکتیں کر رہی ہیں نا اور جتی اس کو بددعائیں مل رہی ہیں اللہ میاں بس رحم کرے اللہ میاں سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے ہم تو خیر اس کی بچی کے لیے بھی دعا کریں گے لیکن مقافات عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی پندرہ سال کی ہے وہ جو صحافی تھے انہوں نے کہا آپ کی بیٹی پندرہ سال کی ہے آپ کی بیٹی پندرہ سال کی ہے آپ کی بیٹی پندرہ سال کی ہے پب جی وغیرہ اس طرح کے گیم میں کسی پہ دوستی ہو گئی ہے اور وہ اس سے شہادی کرنا چاہتی ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور پورا میڈیا اور سب کچھ اس میں لگے میں ہیں تو آپ اور آپ کے ہزبنٹ کچھ نہیں کریں گے تو اس کو تکلیف ہو گئی نہیں 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 مطلب یہ کرے گی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی سب کچھ کرے گی اپنے لیے سب جائز پھر صحافی نے کہا تو جب آپ کریں گی تو جائز اور جب وہ کر رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا تو یہ یہ نفسیاتی مریضہ ہے آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ نفسیاتی مریضہ ہے یہ ترس کھانے کے قابل ہے ایسے لوگ بیچارے ترس کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور اس کا مرض اتنا بڑھ گیا ہے اتنا بڑھ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب ڈاکٹر بھی علاج کر پائیں کہ نہیں کر پائیں ویسے تو اللہ کرے کہ اس کا شہر کروا دے اببہ اور بھائی اور بھائیوں سے تو پتہ نہیں بھائی ہیں کہ نہیں ہیں اببہ اببہ سے تو دن راج جوتے کھا کھا کہ تو یہ حال ہوا ہے اس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ پیار بھی کرتا ہے اس لیے تو آپ لوگ پلیس اس کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ اس کو بھی شفا دے اور تھوڑا سا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو اس کا اور اس کی بہنوں کا سب کا خراب ہے پورے گھر کا خراب ہے پورے گھر میں سب ہی آ جاتے ہیں تو اربہ تو ماشاءاللہ دن رات تپڑا 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 کرنے والے تو یہی میں بتانے آئی تھی کہ لوگ قصہ ہو رہے ہیں سب ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ میرے ذرائعوں نے بتایا ہے میرے بھی ذرائع ہیں ایسا تھوڑی ایسا تھوڑی ہے سب کے ذرائع ہوتے میرے بھی ذرائع ہیں میرے ذرائعوں نے بتایا ہے یہ جو حق و سچ کی دیویں ہیں نا ان کے گھر سے نکال کے لائے ہیں وہ قبر اور ان کے گھر میں آنا جانا ہے جیسے زہیر کا سب اس کو معلوم تھا نا ایسا ہی مجھے اس کے گھر کا سب معلوم ہے سمجھ گئے آپ تو چلیں پھر ملیں گے ہم اور اس پہ اگر لانتیں بھیجنی ہے تو لانتیں بھیجتے ہوئے بددعائیں دیتے ہوئے کمنٹ ضرور کریے گا اوکے جی اللہ پیس